بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دنیا کے عرض گنج بخش فیض عالم مظہر نور حدا ناقصا را پیر کامل کاملا را رہنما آپ کا نام علی بن عثمان آپ کا لقب داتا گنج بخش آپ کا سلسلہ نصب حضرت امام حسن مجتبا رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے آپ اغوانستان کے شہر غزنی میں پیدا ہوئے حجویر اس علاقے کا نام تھا جہاں آپ رہتے تھے آپ شیخ ابو الحسن بن حتلی کے مرید تھے ایک رات پیر و مرشد کو خواب میں دیکھا انہوں نے فرمایا تمہیں لاہور کا کتب بنایا ہے لاہور تمہارے سکرد ہے آپ نے عرض کی کہ لاہور میں پہلے ہی حضرت حسن زنجانی رحمت اللہ تعالی عنہ موجود ہیں اس لئے میرے جانے کی کیا ضرورت پیر و مرشد نے فرمایا بحث مباعثہ کی ضرورت نہیں حکم کی تعمیل کی جائے جلدی روانہ ہو جاؤ آپ بحکم مرشد لاہور روانہ ہوئے وہاں رات کو پہنچے رات شہر سے باہر ہی گزاری صبح جب شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک جنازہ آ رہا ہے پوچھنے پر پتہ چلا یہ جنازہ حسن زنجانی کا ہے اب پیر و مرشد کی بات سمجھ میں آئی آپ نے لاہور میں مستقل رہاش اختیار کی اور رشد و ہدایت کا سلسلہ شروع کیا ایک دن آپ دریا کی کنار تشریف فرما تھے وہاں سے ایک بڑھیا کا گزر ہوا جو دودھ لے کر جا رہی تھی آپ نے اس سے فرمایا تھوڑا دودھ ہمیں دے جاؤ اس کی عدرت لے لو بڑھیا نے کہا یہ دودھ تمہیں نہیں دے سکتی یہ جادوگر راہ راجو کے لیے ہے اگر دودھ اس کو نہ ملا تو ہمارے جانوار دودھ کی جگہ خون دینے لگتے ہیں بڑھیا کی بات سن کر داتا صاحب مسکرائے اور فرمایا اگر تم دودھ ہمیں دے دو تو تمہارے جانوار زیادہ دودھ دیں گے بڑھیا نے دودھ داتا صاحب کو دے دیا آپ نے کچھ دودھ پیا باقی دریا میں ڈال دیا بڑھیا جب گھر پہنچی تو دیکھا جانواروں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے گھر کی تمام برتن دودھ سے بھر گئے لیکن دودھ کم نہ ہوا آپ کی یہ قرامت آس پاس کے لوگوں نے دیکھی تو بڑھیا سے پوچھا تم جانواروں کو کیا خلاتی ہو بڑھیا نے کہا یہ چارے کا کمال نہیں یہ تو ایک بزرگ کی قرامت ہے جو دریائے راوی کے کنارے تشریف فرما ہیں یہ سن کر تمام لوگ دودھ لے کر حضرت داتا گنج بخش کی بارگاہ میں پہنچے آپ تھوڑا دودھ لیتے اور باقی دریا میں ڈال دیتے اس طرح سب کے جانوار دودھ میں اضافہ ہو گیا اس طرح ہاں سب کے جانواروں کے دودھ میں اضافہ ہو گیا کوئی بھی دودھ لے کر جادو گھر راجو کے پاس نہیں گیا جس کی وجہ سے جادو گھر غصے میں آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا تم نے ہمارا دودھ تو بن کر دیا اور کوئی کمال ہے تو دکھاؤ آپ نے فرمایا فقیر میں تو کوئی کمال نہیں جادو گھر نے مختلف جادو کیے آپ نے ہر حربہ ناکام بنا دیا آخر میں آپ کی خدمت میں معافی کا طلبگار ہوا آپ نے اس کو مسلمان کیا اور ولایت کے درجہ پر فائز فرمایا بعد میں وہ شیخ شرمندی کے نام سے مشہور ہوئے آپ نے خانقہ کے ساتھ مسجد کی تعمیر شروع کی جس پر کچھ لوگوں نے احتراز کیا کہ یہ قبلے سے پھر ہی ہوئی ہے آپ نے مسجد کی تعمیر جاری رکھی جب تعمیر مکمل ہوئی تو آپ نے اعلان فرمایا جس کو احتراز ہے وہ کل نمازِ عصر میرے پیچھے پڑے آپ کا اعلان سن کر لوگ جمع ہوئے نماز شروع ہوئی داتا صاحب رحمت اللہ تعالی نے اللہ اکبر کہہ کر نیت باندی لوگوں نے بھی نیت باندی تو سامنے قابہ نظر آنے لگا داتا صاحب نے مشاہدہ کرا کے بتایا کہ مسجد کا رخ قبلے کی طرف ہے آپ کی روحانیت کو بڑے بڑے اولیاء نے تسلیم کیا سلطان الہند حضرت خواجہ خواجگان رحمت اللہ تعالی نے چالیس روز آپ کے مزار مبارک پر چلہ کشک کی روحانی فیض حاصل کیا اور جب روانہ ہوئے تو یہ شہر پڑا تو یہ شعر پڑا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصہ را پیر کامل کاملہ را رہنما اے داتا آپ کے عالم کو فیض روحانی بخشنے والے خدا کے نور کے مذر ہیں ناقصوں کے لئے پیر کامل اور کاملوں کے لئے رہنما ہیں اللہ تعالی ہم سب کو داتا صاحب کے روحانی فیض سے مستفیض فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں اولیاء اکرام کی محبت پیدا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ